اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ تب خیاریت سے ہوں گے آج بہت ہی ضبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کے پاس ہے چکلہ بیلنا یعنی کہ رولنگ پین اور رولنگ بورڈا ہے تو اگر اس کے اوپر کور نہیں ہے تو محفوظ نہیں ہے کارکروچ اور مکھیوں وغیرہ تو بہت ہی آسان طریقے سے آج آپ کو اس کا کور بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں وہ بھی گھر کے بچے ہوئے کپروں سے سب سے پہلے ہم اس کی فریل بنائیں گے اس کی جھلر تیار کریں گے اور اس کے چلے چاہیے ہوگی ہمیں نیٹ آپ نے نیٹ کا پیس لینا یہ میرے پاس نیٹ کا پیس ہے اس کی لیند تقریباً چار سے پانچ میٹر ہے اور میرے پاس ایک اور بھی اس طرح کے پیس پڑا ہے تو جتنی نیٹ مجھے چاہیے ہوگی جھلر بنانے کے لیے اتنی میں اس میں استعمال کروں گی تو آپ نے اس طرح اس کی پلیٹس ڈالنی ہے جتنی جتنی یہ ڈالی ہوئی ہے چلی ہم اس کی پلیٹس ڈالتے ہیں اور پھر اس کو جھلر ہے وہ تیار کرتے ہیں اس کی جھلر بنانا بہت حسان ہے بس آپ کو سمپل ایک نیٹ چاہیے ہوگی اور اس کی لیند چاہیے ہوگی جو کہ زیادہ ہونے چاہیے میرے پاس گھر میں ہی موجود ایک نیٹ کا پیس پڑا تھا چاند دن پہلے میں نے ایک بیٹ شیٹ تیار کی تھی یہ اس سے بچا ہوا پیس تھا جو کہ جس کی لیند سے زیادہ تھی اور پھر میں نے اس کو استعمال میں لائیا تاکہ یہ ضائع نہ ہو اگر آپ کے پاس نیٹ نہیں موجود تو آپ اس کی جگہ لیس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چھوٹی ہو بڑی ہو جو بھی آپ کے پاس لیس ہو وہ آپ اس کی جگہ لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ سمپل میں بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے پاس یہ نیٹ کا پیس پڑا تھا میں نے اس کو استعمال میں لائیا کہ میں نے بہت پیاری زبردست اس کی جھالر بنانا لی ہے جب ہم اس کو اس کپڑے پر لگائیں گے تو یہ بہت پیاری لگی گی تو گائز بہت ہی زبردست ہماری جھالر تیار ہو چکی ہے اسے کپڑے پر جب لگائیں گے تو یہ بہت اچھی لکھ دے گی تو اگر آپ کے پاس جھالر نہ ہو تو آپ لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپڑا یہ میرے پاس سلک کا کپڑا ہے جس کی لیند ایک میٹر ہے لیکن مجھے اس سے کام پیس چاہیے ہوگا تو میں اس کی کٹنگ اس طرح کروں گی کہ جو اس کی چڑائی ہے وہ ستارہ انچوں جو اس کی لمبائی ہے وہ تقریباً بائس انچوں تو میں یہاں پہ پماش کار رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی چڑائی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو تقریباً مجھے ستارہ انچ ہی اس کی جو چڑائی ہے وہ چاہیے ہوگی اگر اس سے زیادہ رکھیں گے تو وہ بہت بڑا ہو جائے گا تو آپ نے اچھ سے پماش کار کے جو اس کی چڑائی ہے وہ ستارہ انچ کرنی ہے اور جو اس کے لمبائی ہے وہ تقریباً نکی سے بائس انچ رکھنی اس سے زیادہ رکھیں گے تو وہ بڑا ہو جائے اگر اس سے چوڑا رکھیں گے تو وہ اور زیادہ چوڑا ہو جائے گا اگر آپ اس کی چڑائی زیادہ چاہیں تو انیس سے بیس تک بھی رکھ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ میں ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر کے جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ نکال دوں گی کیونکہ یہ کپڑا ایک میٹر سے بھی زیادہ تھا تو اس کی کٹنگ کر کے میں اس کو علاق کر دوں گے اب جو ہمارے پاس پیز تھا اس کی لئے چڑائی اور لمبائی بلکل برابر ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک سائڈ سے فورڈ کریں گے آپ نے اس کی ایک سائڈ سے فورڈ کرنا ہے اور ایک سائڈ سے اس میں فریل ڈال کی اس کی سلائے لگانی ہے تو آپ نے اس طرح سے دونوں سائڈوں کو کپڑے کی دونوں سائڈوں کو فورڈ کرنا ہے پہلے ہم اس میں اس کی جو ایک سائڈ ہے جو اس کی چڑائی ہے اس میں ہم فریل ڈالیں گے جو اس کی چڑائی ہے اس میں ہم نے اس میں فریل ڈالنی ہے اس نے اس حساب سے فریل کاٹ کے ہم نے اس کے اندر اس طرح رکھ کے اور پھر اس کو اچھے سے اوپر پریس کر کے اچھی طریقے سے پھر ہم نے اس پر سلائے لگانی ہے بس سیمپل آپ نے اس پر ایک سلائی لگانی ہے اور یہ فریل اس میں اٹیچ ہو جائے گی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو فریل ہے وہ اندر کی طرف ہو اور اس کی چڑائی کی طرف لگانی ہے جو کپڑے کی چڑائی ہے جو اس کے لمبائی ہے اس کی طرف نہیں لگانی ہے اب سلائی مشین سے آپ نے اس فریل کو اس کپڑے کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے جب یہ اچھے طریقے سے اٹیچ ہو جائے گی پھر ہم اس کی جو لمبائی ہے اس کی طرف سے ہم کپڑے کو فورڈ کریں گے تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اسی طرح کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں جو کچھن اور ہوم سے سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں کچھ بیوٹو ٹیپس کی ہوتی ہیں تو ضرور فالو کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فری لاب اٹیچ ہو چکی ہے بہت اچھے سے اٹیچ ہو چکی ہے جب ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ اور بھی اچھی ہو جائے گی تو اب ہم اس کی جو لیندھ ہے اس کو ہم اس طرح ڈبل فورڈ کر دیں گے تاکہ جو اس کی کنارے ہیں وہ اندر چلے جائیں اور دیکھنے میں اچھا لگے تو اس کی آپ نے پوری ٹوٹل لیندھ کی سلائل لگانی ہے جب لگائیں گے تو یہ بہت پیارا ہو جائے گا اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور سلف وغیرہ میں آسانی سے چلے جاتے ہیں اور چوہ بھی بعض اوقات گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارے کچن میں موجود جو روٹی بھیلنا ہے اور چکلا بھیلنا بھی کہتے ہیں رولنگ پن اور رولنگ بورڈ بھی اس کو کہتے ہیں انگلیش میں اگر یہ پڑا ہوا وہ کچن میں تو اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہمارے گھر کے والوں کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں نے رولنگ پن اور رولنگ بورڈ دونوں کے لیے ایک آسان سا ایزی سا کور بنائی ہے جو دیکھنے میں بھی پیارا لگے گا اور اس کو بنانا بھی آسان ہے آپ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں اس کو آسانی سے بنا بھی سکتے ہیں تو ان دونوں کی اس کپڑے میں جگہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرا کپڑ ہے کھولا کپڑ ہے ابھی میں نے اس کو کافی کھولا رکھا ہے اس کی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے آپ نے اس پر دیر سارا پیار دیا آپ کی میروانی تو میں نے اب اس کو یہ کور ویڈیو بنائی ہے وہ بھی نیٹ کی اور بہت ہی پیاری اب اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد ہنگر آپ نے ایک ہنگر لینا ہے آپ چاہیں تو سٹیل کا پلاسٹک کا مضبوط سا ہنگر لیں تاکہ اس میں جب آپ چکلان بیل نہ رکھیں تو وہ آسانی سے لٹکایا جا سکے تو اس طرح آپ نے فورڈ کرنا اس کو فورڈ کرنے کے بعد آپ نے جو نیٹ بنائی ہم نے فریل وہ فریل اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کے اندر کی طرف بلکل اسی طرح جس طرح میں رکھ رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے رکھ کے آپ نے اس پر ایک سیمپل سلائی لگانی ہے اس طریقے کے بعد پھر آپ نے جو رولنگ پین ہے اس کی آپ نے جگہ بنانی ہے اس کے لیے آپ ہاتھ سے پماچ کرنا چاہیں تو آپ تقریباً سکس فنگر کا فاصلہ رکھیں اگر آپ کسی فیتے کے ساتھ اس کی پماچ کریں تو آپ نے چار انچ کے فاصلے پر اس کی جو فریل ہے وہ اٹیچ کرنی ہے آپ نے بلکل اسی طریقے سے چار انچ کا فاصلہ رکھ کے اس فریل کو الٹی سائل پر لگا کے اس طرح آپ نے فریل اٹیچ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فریل نیچے والی فریل ہے اس رخ اس طرف ہے دائیں طرف ہے تو آپ نے اس کو آپ نے سیکنڈ فریل لگانی ہے اس کا رخ آپ نے بائیں طرف کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے سلائی لگانی ہے بلکل جو فریل کی سلائی ہے اس کی سلائی کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے تاکہ دیکھنے میں بوری نہ لگے بالکل آپ نے اس کو اس طرح سے اٹیچ کرنا اٹیچ کرنے کے بعد پھر آپ نے ایکسٹرا جو نیٹ ہے وہ آپ نے کٹ دینی ہے اور پھر اس کو آپ نے فکس کر دینی ہے ایکسٹرا نیٹ کٹنے کے بعد آپ اس پر مکمل سلائی لگائیں اور اس کو اس طرح اٹیچ کر دیں اور اس کی سلائی لگانے کے بعد پھر ہم کو ہینگر کے ساتھ اٹیچ کریں گے نیچے والی دونوں جھالر بہت اچھے طرح سے اٹیچ ہو چکی ہیں بہت دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہیں تو آپ نے ہینگر کو پکڑنا ہے اور ہینگر کو اس کپڑے کے اوپر اس طرح رکھنا ہے اور یہ دبل فولڈ ہوگا فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں نیٹ ڈالنی ہے نیٹ اس کے اندر ڈالنی ہے جو اس کا ایکسٹرا کپڑ ہے وہ اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کے اوپر فولڈ کرتے جانا ہے اور اس کی سلائی لگاتے جانا ہے آپ جب اس پر سلائی لگائیں گے تو یہ بہت دیکھنے میں اچھا بھی لگے گا گائیت اگر آپ نے اس کو کہیں لٹکانا ہو تو اس کا ہنگر کے ساتھ آپ اس رولنگ پین اور رولنگ بورڈ کے کپڑے کو اس میں ڈال کر اچھی طرح سے لٹکا سکتے ہیں چاہے کچن میں لٹکائیں چاہے سلف پر رکھیں جہاں بھی رکھیں گے یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور یہ آپ انسیکٹس اور گندے کیڑے مکوروں سے بھی محفوظ رہے گا بعض کچن میں مکھیاں ہوتی ہیں جن کے اوپن کچن ہوتے ہیں ان کی کچن میں مکھی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے آپ بار بار دھونے کے جنجڑ سے بھی بچے رہیں گے اور یہ کپڑا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے یقین جانے یہ میری سورس سے بھی زیادہ بیارہ نکلا ہے اور اب اس میں ہم رولنگ بورڈ اور رولنگ پین یعنی کہ چکڑا بیلنا اس میں ڈالیں گے اس پیارے سے کور میں جو چکڑا بیلنا ہے وہ رکھنا اور نکالنا دونوں بہت آسان ہے آپ آسانی سے اس میں ڈالیں جب استعمال کرنا ہو تو اس کو نکال لیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو آؤ آپ اس کو نکال کے استعمال کر سکتے ہیں بار بار دھونے کی جنجڑ سے بھی آپ بات چاہیں گے اور یہ کور جب چاہے مرضی دھولیں یہ واشیبل ہے آپ اس کو جتنی مرتبہ مرضی دھولیں یہ آسانی سے دھول جائے گا اور آسانی سے محفوظ بھی ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کو اپنی کچن میں ہینگر کے وغیرہ کے ساتھ یا کیل وغیرہ کے ساتھ لٹکا دیں چاہیں تو آپ اس کو فورڈ کر کے اپنی کچن کی سلف پر لکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ میں نے یہ آرزی کسی دروازے کے ساتھ اس کو لٹکا کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ایزیلی اس کو لٹکایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا ایک ہینگر اس کا وزن نہ اٹھا سکتا ہے یہ بہت ہلکا بھلکا لائٹ ویٹ سا ہوتا ہے اس کو لٹکانا بھی آسان ہے اب میں آپ کو اس کے آسانی سے نکال کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے اور کتنی آسانی سے اس کور کے اندر رکھا جا سکتا ہے یقین جانے یہ اتنا ایزیلی سلائی ہوتا ہے اگر آپ سلائی کریں گے تو بہت پیارا لگے گا امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسان دے ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسان دائی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ